بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام دیرلش ایرطرول کے ہیرو اینگن آلتان کی ادھاکاری کا ہم میں سے کون مددہ نہیں دیرلش ایرطرول میں ان کی ادھاکاری دیکھ کر ہم نے انہیں ایک سٹینڈرڈ مان لیا ہے جس کے حساب سے ہم کسی بھی ادھاکار کی ادھاکاری کو ریٹنگ دیتے ہیں مگر دیرلش چھوڑنے کے بعد آلتان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے لیے آزمائش کو آواز دی ہوا یوں کہ اسرہ بلگچ کے دیرلش چھوڑنے کے بعد آلتان نے بھی یہ سیریز چھوڑنے کی کوشش کی مگر بوزدہ کے اسرار پر پانچوہ سیزن پورا کر کے انہوں نے فوراں جس ڈرامے کی طرف دور لگائی وہ سپر فلاپ ہوا اور اینگن آلتان کو ڈرامے کے درمیان میں ہی بریک لگانا پڑی ناظرین نے انہیں اس نئے رول میں بلکل ریجیکٹ کر دیا اور پھر ناظرین اکرام 2019 سے 2020 تک کے یہ دن آلتان پر بہت بھاری تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف دیرلش کے دوسرے کرداروں سے پاکستانی کمپنیاں بڑے بڑے موڈلنگ پروجیکٹ سائن کر رہی ہوں انہیں اشتہارات میں لے رہی ہوں انہیں پاکستان میں کاروبارے دوروں کے آفرز مل رہی ہوں اور دوسری طرف دیرلش کی کامیابی میں جس شخص کا پچاس فیصد حصہ تھا اس کے حصے میں صرف ایک کمپنی کا برانڈ ایمبیسیڈر بننا آیا جو کہ بعد میں فراڈ نکلی یعنی ایک طرف تو ایسرہ بیلگچ کھارڈی کیو موبائل اور جیز جیسے لیڈنگ پاکستانی کمپنیوں کے لیے کام کر رہی ہوں سلجن خاتون کو ماریا بی لے گئی ہوں اور بامسی بھی پاکستان کے سب سے بڑے برانڈ جے ڈاٹ کے برانڈ ایمبیسیڈر بن گئے مگر آلتان کو کیا ملا میرے خیال میں تو اب تک آلتان کو پاکستان سے چودری گروپ اپ ٹکسٹائلز اور چینون سٹورز کے سی ای او میاں کاشف سمیر کی طرف سے ایک ہیرے کی انگوٹھی ہی ملی ہے جو کہ ظاہری بات ہے آلتان سے ان کی محبت کا اظہار تھا حالانکہ آلتان ہمیشہ دوسرے ممالکی کمپنیوں کے لیے ایک ہارٹ موڈل رہے ہیں بہرحال یہ ماضی تھا اور آلتان کو سبر کے ساتھ یہ انتظار اس لیے کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے اس عزت کی ناقدری کی جو کہ ارتغل کے رول میں انہیں قدرت نے دی انہوں نے درلش کے بعد بار بار کہا کہ اب وہ کوئی تاریخی رول نہیں کریں گے اور کرشن دی بولٹ جیسا کردار لے لیا جس کی صرف ایک قسط دیکھ کر ہی ان کے فینس بدمزہ ہو گئے اور صرف سات قسط و بعد ہی اس سیریز کو ختم کرنا پڑا پھر آلتان نے بار بار کہا کہ وہ تھیٹر کریں گے آرام کریں گے مگر وہ ہمیں کہیں بھی تھیٹر کرتے نظر نہیں آئے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی فراغت کا بہانہ بنا رہے تھے اور پھر ایک طویل سبر کے بعد آلتان کو ان کے سبر کا پھل ملا اور انہیں باربروسہ میں مرکزی کردار مل گیا ہے آپ کہیں گے نہیں جناب انہیں تو خیر الدین باربروسہ کے بڑے بھائی کا کردار ملا ہے تو نہیں جناب مرکزی کردار آلتان کے ہی پاس ہے اور خیر الدین کے بھائی اروج باربروسہ کا کردار علوش تونہ کو ملا ہے پہلے تو ناظرین اکرام تمام ویب سائٹس پر جن میں ترکش ویب سائٹس بھی شامل تھی ان میں یہی خبر دی گئی تھی کہ آلتان کو خیر الدین باربروسہ کے بجائے اروج باربروسہ کا رول ملا ہے مگر اب وہ تمام ٹرکش ویب سائٹس یہی خبر دے رہی ہیں کہ آلتان کو خیر الدین باربروسا کا رول ملا ہے کچھ عرصے پہلے یہ فا بھی اڑی تھی کہ انہیں باربروسا سیریز سے نکال دیا گیا ہے مگر انہیں نہیں بلکہ ٹیل آن برادرز جو کہ اس ٹرامے کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر یہ سیریز چھوڑی ہے اور ناظرین اکرام یہ اچھا ہوا ونڈا مینگنیفیشنٹ سینجری کی طرح یہ ڈائریکٹر باربروسا میں بھی تاریخ بلنڈرز مار دیتے ابھی تک اس کے نئے ڈائریکٹر کا نام نہیں آیا مگر اس ڈرامے کے پروڈیوسر وہی ہیں جو پائے تخت سلطان عبدالحمید کے تھے یعنی یزو فشان کل اور اس ڈرامے کے رائٹر بھی وہی ہیں ناظرین اکرام اروج باربروسا اور خیر الدین باربروسا دو بھائی تھے اور اروج رئیس نقشے بنانے اور بحری راستوں کا خوج نکالنے میں کمال کا علم رکھتے تھے جبکہ ان کے چھوٹے بھائی خیر الدین سٹریٹیجیز تیار کرنے کے بادشاہ تھے اب تاریخ میں ان دونوں بھائیوں نے جیسے دھوم مچائی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آلتان اور علاش بھی ٹی وی سکرینز پر ایسے ہی دھوم مچائیں گے ہمیں خوشی ہے کہ آلتان کو ان کا جائز حق مل گیا اس سیریز کے کاسٹ اس کا شوٹنگ شیڈول ان سب معلومات پر میری ویڈیو موجود ہے جسے دیکھنے کے لیے اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ